مدرسے کے بچے زبزہ ہاتھ اٹھاؤ میرے طرف غور کرو میں تمہارے وقت سے ایک بات بہت دوں تمہیں خالی مدرسے کا کھانا کھاکو عمر گزار پہ جانے کے وقت سے یہی میں صحیح بھی پڑھنا بلکو ہے صحیح بولو پڑھنا بلکو جائینا میں دعوتہ کھاکو اچھا اچھا پلو دائے کر بھاجن کھاکو زندگی عمر اپنی عمر گزارنا بلکو پڑھنا بلکو ہے نا پڑھنا بلکو ہے اس وعنے کے واسے ایک نصیحت وہ کیا پجر کی آزان سے پہلے اٹھنا دے جیسے پرش وغیرہ کرتے ہوئے خوصل وغیرہ کرتے اس کے بعد وضو وغیرہ کرتے اب سے کیا کرنا پندرہ منٹ یا بیچ منٹ پہلے اٹھنا اٹھو کیا کرنا دو رکھا جتکہ تمہارے کو ہو سکے دو رکھا تھی زیادہ نکھو کم سے کم دو رکھا تھی زیادہ زیادہ تحجد کی نماز پڑھنا بلو کونسی نماز پڑھنا بلو تحجد کی نماز پڑھنا یہ مدرسہ میں اس لیے بڑھوں بچوں کو بچے تو میں سمجھے نہیں یاد رکھتے نہیں رکھتے کیا کرنا ہے بلو اٹھتے نہ معامل ٹائم پہ اسے ایک پندر منٹ پہلے اٹھ جاؤ جلی فاری ہو جاؤ وضو بنا لے اس کے بعد کیا کرنا ہے دو رکھا اپنے اپنے جماعت بنانے کی ضرورت بھی نہیں اس کے حصے اس کے بعد سے انہوں انتظار کریں کس کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اکیلے اکیلے پڑھ لے دو رقع پڑھ لے وہ سی نماز ہے وہ تحجد کی نماز اللہ تعالیٰ کا علم جو نور کی شفت ہے وہ نور یہ گندے قاسے میں اللہ ڈالتا نہیں یہ نور علم جو نور ہے وہ نور ہمارے سینے میں ہمارے دل میں آنا بلے تو بچوں کی دلوں میں آنا بلے تو یہ بچہ کیا کرنا رات کے خاص وقت میں اٹھ کو اللہ کے بارگاہ میں بیکاری بلکہ تحجد کی نماز پڑھا تو وہ جو بولے تو ان کے بارے دنگ کیا سکھاتے کہ تمہارا بچہ آزو بازو بچہ کو دیکھو بھی دس دن ہو گیا تحجد کی نماز نے پڑھا انہیں رہے اب تو ہمارے مدرسے کا کھانا بیشٹ اس کا دیکھو بھی دوسرے بچے خراب ہو گئے بچے بلائے دیکھو آج کے بعد سے کیا کریں گے تمہیں تحجد کے صرف دو رقع تھی پھر شایر کے لیے سب بول دے لگے پھر کیا باپ تمہیں کیا جبا تمہیں ساڑھے تین بجے شوٹ آگو رہیں گے بچہ نہیں کریں ساڑھے تین بجے بھی لکھو کب بھئے آزان پانچ دس کو ہو رہی ہے پانچ پندرہ کو ہو رہی ہے تمہیں پانچ کے اندر پڑھ لینا پانچ منٹ پہلے جیسے چار بچ کو پچاس پر پانچ پٹ کے اندر پڑھ لینا پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی تمہیں سبق یاد نہیں ہو رہا سبق یاد کرتے ہیں بہت تکریف اٹھا کو وقت نکال کو یاد کرتے ہیں بار 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 یاد کرتے ہیں مگر پھر بھی تو مروب ہاپیس آپ کے پاس جانے پر ہمیں بھی کیا کرتے تھے مدرسے میں اچھا رات میں دس بجے تک پڑھتے تھے پھر مدرسے سے گھر کو آکا سو جاتے ہیں صبح کی نماز کو اٹھا جائے گا پھر ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے تک پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد ساڑھے 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 بجے پھر واپس آتے ہیں ناشٹہ کر لے گو پھر جاکو ساڑھے بجے مدرسے میں سلام پڑھتے ہیں اس کے بعد کلاس میں جاتے ہیں جنہ پیتوڑی ایوب کت تھا ہمارا کلاس میں جاتے ہیں وہ بیٹا یادشکتا تھا زندگی میں کتے ہیں یاد غوطاش نے اسے تپلاں پڑھتا پڑھنے ہمیں اچھا یاد کرتے ہیں ہمارا ہافی صاحب ہم نے بلانا تو نہیں بلاتے آرے ایوب کتے اب ایوب بیادنے کرتا ہم نمال ایوب سامنے جاتا جا کوئی پڑھتا ہے اوزی اللہ من الشیطان تو گلتی رہتا رب پکت اسے پڑھتے ہیں ہمارا سب ساپ ہوگیاتا ہے ہافی صاحب اسے ہی مارتے ہیں ہمیں سب بھل جاتے ہیں سبہ میں درد بجے تک سبہ میں ساڑھے 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 جا کرنا سبق یاد کرنے کے بعد بھی یاد نہیں ہو رہا تو سبق شروع کرنے سے پہلے میرے آقا پر گیارہ مرتبے درشیف پڑھنا کیا پڑھنا ہے بولو شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبے میرے آقا پر درشیف پڑھنا اور ختم میں بھی جب اٹھنا ہے گیارہ مرتبے درشیف پڑھنا اب دل میں ارادہ کرنا یا رسول اللہ جو میں پڑھا نہیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ رو مستق کے سامنے گئے تو یاد دے رکھ پڑھا آپ کو کرتے نہیں گئے جب بھی تمہارا کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا مجھے دل پجربال آتا کھانا سب سے بڑھو مار سب سے بڑھو مار ہاپی سب مار 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 مجھے دہن کی سوئل کو مدرسہ چھوڑا پڑھا ہے لڑا کر بیٹا مارے مارے بھن کو دال کو لٹکو مارے تو ہمارے بہت چھکے رہتی مارے چٹچے تو لگ ٹھل ہیں لڑھ دے بہتے مارے مستق کے امرے بھنے تین پیدا کریا کہ ہمارے بھنے جان مارا سنجھ رہے ہی ہیں مارے بتنے مارے کے تین مارے بھو آج تیرا بچہ مارا کھایا آج لکni کا مارا کھایا تو کل بیریاں دے میرے بھو بڑا بڑا ویسے خاروں میں یا خاریں دن دن شے لگا ایک دن میں کیفت دواکتا کھاتے جاتے انداز کے ساب سے تیب بھو سب سے پہلے لینا باقی کو سبتے ان کو باٹنا تمہیں کو سب ہوتے ہیں آگے چل کو پہلے آپ کیا کرنا یاد نہیں ہونا یہ ہماری غلطی نہیں ہے سب سے پہلے کیا کرنا کسی دلگ جائے کو ہمارے خوص پاپ سب کو ایک سور اوپر رکھ لے ہو آتے سامنے یہ دے ہوگا تو خوص پاپ سب کے پاس رہتے نہیں رہتے ویسا ہمارے نبی کو ہمارا سبق پیش کرنا گیارہ مردہ میں درشریف پڑھنا شروع میں آخر میں درشریف پڑھنا ختم کرنا اٹھتے اسٹمبو دن میں ارادہ کرنا یا رسول اللہ امانت کے دور پر دے رو مستاق کے سامنے واپس کرنے چھوڑھو گنا یہ کریں گے انشاءاللہ یہ ایسے تمہارے لیے نصیح کل صبح میں کیا کرنا ہے بھلو تاجد پڑھنا ہے ہر بڑھ سبق پڑھتے وقت انشاءاللہ درشریف پڑھتے